اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب میں نے یہاں ایک بیان کیا تھا کہ ایک ہندو پنڈت صاحب ہیں نیلے پیلے ہو کے آتے ہیں وہ اکثر ان کا مذہب ہے یہاں نیلے کچھ یہاں کلر کچھ مختلف ہمارے ہاں مولانا تو سیدھے ساتھے ہوتے ہیں کوئی کلر نہیں ہوتا ان کے جیسے ہیں ویسے ہی آکے بیٹھ گئے لیکن ہندووں میں جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کلر فل ہوتے ہیں اس میں ان کا کوئی مذہب ہوگا ہم کسی کا کتوہ ہی نہیں کر رہے تو مختلف قسم کے یہاں سے کلر کچھ اور ہے یہ والا پوز یہ والے سائٹ پہ کچھ اور کلر ہے کلر فل قسم کے پنڈت صاحب ہیں انہوں نے بیان کیا میں نے فیس بک پہ سنا ان کا بیان کہ گائے دن میں بھی آکسیجن لیتی ہے اور رات میں بھی سوری دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہیں دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے ماں ہے اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں مولق ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا تو یہ سوال پنڈیٹ جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا لیکن اس سے ہم فائدہ پورا پورا اٹھا رہے ہیں تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ پراتھے انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہوتا یہ رپورٹ ہے ان کی رپورٹ ہے یہ تو اس پر میں نے بھی اپنا تجزیہ کیا بھائی جیسے وہ تجزیہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں نا یوٹیوب آزاد ہے فیس بک آزاد ہے جو بھی بشرتے کہ وہ وائلنسی نہ پھیلا رہا ہو کوئی ماردھار کی باتیں نہ کر رہا ہو تو وہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں ہم تو ان کا نظریہ پیش کیا پھر اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھگوان صبحوں سے لے کے رات تک سونگتا ہی کیوں ہیں ہے اس کو کھانے پینے سے کس چیز نے روک آئے ایک دفعہ ہماری خاطر ایک نوالہ لے لے اس میں سے ہم خوش ہو جائیں گے چلو بھگوان تھوڑا سا تو ہلتا ہے نا اور اگر سونگ نہیں ہے تو پنڈی جی نے جو مثال دی تھی نا گلاب کے پھول کی وہ پھول اٹھا کے سونگ کے دکھایا تھا بھگوان اتنہ ہی کر لے کہ اٹھا کے روٹی سونگ کے واپس رکھ لے وہ تو سونگتا بھی نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے بالکل میں یعنی عدب کے دائرے میں بیٹھا ہوا ہے ہلنے کا نام بولو نہیں یہ تمہاری حاجات کیسے پوری کرے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے یا یوہن ناس ضوری با مثال فاستمیعو لہ ہمارے حضرت جب یہ آئیت تلاوت کرتے تھے نا ایسے جوش میں ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے مجھے وجہ دار ہے جوش ہاتا تھا حضرت کو اس آئیت ایک دفعہ حضرت کا بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے تو یہ والی آئیت جب ہم لکھ رہے تھے تو لکھ کے حضرت کو دکھائی حضرت نے اس آئیت کی تصحیح کریکشن کروائی نا کہ یہ یوں ہے تو کریکشن کے وقت تو انسان کا لہجہ سیدھا سادھا ہوتا ہے نا یعنی اس وقت تو بیان بھی نہیں کر رہا اس آئیت کی تلاوت بھی مقصد نہیں ہے جیسے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد کو غلط پڑے تو آپ اس کو سمجھاؤں گے بھائی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَد نہیں ہے ایسے بتاؤگے نا اس میں جوش تھوڑی آئے گا آپ کو لیکن حضرت اس آئیت کی کریکشن کروائے تھے اور اونچی آواز ہو گئی ٹھیک ہے نا ہم نے کہا یہ لکھوا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں پھر فنوانے لگے جب یہ آئیت پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا جوش ہاتا ہے کہ چیخنے کا دل کرتا ہے ہے یہ ایسی مزیدار دیکھو قرآن کی مثالوں میں سب سے مزیدار بات پتا ہے کیا ہے بلکہ پورے قرآن میں فطرت کو اپیل کرتا ہے کوئی پیچیدہ باتیں بولتے کیوں نہیں 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 دو اور دو چار کی طرح قرآن نے لاکہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ